اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج ہم لوگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل ایفیکٹس آف ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن آف سالٹس ان ایوری ڈی لائف کہ کانٹریکشن اور ہمارے پاس جو ایکسپینشن آتی ہے سالٹس کی ایوری ڈی لائف میں ہم وہ آئے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکسپینشن گیپس ان کنکریٹ روڈ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ جو روڈز کے اوپر ہوتے ہیں ہم لوگوں نے یہ ایبزرگ کیا ہوگا اوویسلی سفر تو ہر ایک نہیں کیا ہے ہم لوگوں نے یہ ایبزرگ کیا ہوگا کہ بعض جو کارپیٹ روڈز ہیں ان کے ایک میٹر کے فاصلے پہ یا دو میٹر کے فاصلے پہ وہ لوہے کی پٹی کے ساتھ اس کو بند کیا ہوتا ہے پھر لوہے کی پٹی کے ساتھ اگلا وہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا جو ہے وہ گرمیوں کا سیزن آتا ہے ہیٹ زیادہ پڑتی ہے ہیٹ کی وجہ سے وہ کنکریٹ روڈز جو ہے وہ تھوڑے سے ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں وہ جب ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں ان کے درمیان جو گیپس ہوتا ہے وہ فیل اپ ہو جاتا ہے تو لہٰذا روڈز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جو وہ ہم گیپس وغیرہ نہ چھوڑے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا روڈز جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے تو روڈز کے ڈیمج ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوا کرتا ہے تو پیج نمبر یہ ہمارے پاس ہے 130 ایفیکٹس آف ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن آف سالڈز in ایوری ڈی لائف in آور ڈیلی لائف we pay special attention to deal with thermal ایکسپینشن آف سالڈز in various کانٹریکشن پروجیکٹس in order to avoid the harmful effects of thermal expansion and contraction of solids اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ جو ڈیسکس کیا گیا expansion gaps concrete roads آتے ہیں in hot summer the concrete use the build roads expand if there no space provide for its expansion the road surface cracks to avoid such damage small gaps are left after every few meters in the construction of concrete roads or foot paths وغیرہ جو ہے وہ save رہتے ہیں اگر gaps ہم نہ چھوڑیں تو ان کے damage ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کے بعد railway tracks ہمارے پاس آ جاتے ہیں railway tracks میں ہم لوگوں نے گوھر کیا let's suppose یہ ایک track اور یہ دوسرا track ہے یہاں پہ اس طرح تھوڑی سی space رکھی جاتی ہے ان میں اس طرح تھوڑی سی space رکھی جاتی ہے تاکہ hot summer season میں یہ expand ہو گئے دوسرے کے ساتھ جوڑ جائیں اگر ہم لوگ پہلے اس کو ساتھ جوڑ دیں گے expand ہو گئے پھر ان کا size بگڑ جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپنے رستے سے تھوڑی سی arc type ہو جاتی ہیں اس طرح کی یہ diagram میں دکھائی گئی ہیں کہ یہ dish shaped کی ہو جاتی ہیں railway tracks میں کیا آتا ہے کہ two sections of the railway track are not welded together ساتھ اس کے بالکل بھی نہیں weld کیا جاتا اس کو جوڑا نہیں جاتا inside they are laid with gaps between them تھوڑا سا gap ان کے درمیان چھوڑا جاتا ہے this allows expansion and contraction of rails during summer and winter seasons تو summer season میں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ gap fill ہو جاتا ہے بلکل جو ہے وہ پٹریاں ساتھ جڑ جاتی ہیں اور جب ہمارا winter season آتا obviously وہ پھر contract ہو جاتی ہیں cooled ہو جاتی ہیں if there are no gaps in the sections of the railway tracks اگر ہم اس میں نہ چھوڑیں پھر کیا ہوگا they may de-shaped due to expansion in summer تو پھر وہ de-shaped کی ہو جاتی ہیں کہ جب بلکل بھی ہم ان کے درمیان gap نہیں چھوڑتے اور summer میں جب انہوں نے expand ہونا ہوتا تو وہ اپنے رستے سے تھوڑا سا ڈیسٹرب ہو جاتی ہیں ڈی شیپ کی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حاصل ہونے کا خدشہ جو ہے وہ 99% increase ہو جاتا ہے اس کے بعد third one ہمارے پاس آتا ہے expansion of bridges expansion of bridges تو یہ ایک بڑا ہی technical سے points کو ہم discuss کر رہے ہیں expansion of bridges میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بریج جو ہے وہ built کیا جاتا ہے اس کا جو ایک end ہے وہ fixed بلکل fixed رکھا جاتا اور دوسرے end میں تھوڑی سی space رکھی جاتی ہے وہ space رکھنے کا بھی مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ جب ہمارے پاس گرمیوں کا سیزن آئے hot summer آئے اس میں پھر اس نے جو expand ہونا ہے expand ہونے سے جو ہم نے تھوڑا سا gap رکھا ہے bridges کے اندر وہ fill up ہو جائے اور جب ہم کوئی انجینئر ایسا ہو کہ وہ بلکل بھی gap اس میں نہ رکھے بلکل اس کو fit بنا دے کہ جب summer ہاٹ سیزن میں پھر اس کے گرنے کا خطرہ جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اس کے damage ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ بھی page number student 131 پہ ہی explain کر رکھا ہے کہ ہمارے پاس جو iron graders are used to the construction of bridges one end of each is fixed while the other is the rest کہ ایک ہم لوگ اس کا end جو ہے fixed رکھتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کا ہم لوگ ruled میں رکھتے ہیں moveable رکھتے ہیں simply اور gap اس میں اس لئے چھوڑا جاتا ہے کہ جو forward اور backward جب اس نے during summer ہاٹ میں یا winter میں expand اور contract ہونا ہے تو اگر یہ ہم bridges میں اس طرح gap نہ رکھیں تو ان کے damage ہونے کا خطرہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے next ہمارے پاس آتا ہے overhead power lines and telephone wires کہ جو بجلی کے پولز ہوتے ہیں بجلی کے خمبے ہوتے ہیں obviously ان میں سے بھی تاریں ایک دوسرے سے pass out کرتی ہیں اور تین تین چار چار تاریں ہم لوگ observe کرتے ہیں کہ pass out کر رہی ہوتی ہیں pay number 132 پہ یہ سارے کا سارا explain کر رکھے کہ overhead telephone and electricity wires installed on poles expand during hot weather and contract in cold weather کہ ان میں جو پھیلاؤ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کب expand ہو جاتی ہیں وہ تاریں expand ہونے کے بعد ان میں لچک زیادہ ہو جاتی ہیں کب جب ہمارا سیزن آتا ہے hot summer کا اور obviously جب winter season آتا ہے سردیوں کا سیزن آتا ہے وہ again contract ہو جاتی ہے اور ان کے درمائے لچک کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ہم فاصلہ بھی ان میں اس لیے زیادہ رکھتے ہیں کہ جب hot اور winter میں یہ expand ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ جا کر touch نہ ہو جائیں کہیں short circuiting نہ ہو جائے ہمارے پاس تو یہ بات ہم کر چکے ہیں اس کے بعد third one ہمارے پاس آتا ہے large bands in pipes large bands in pipes کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم لوگ بہت زیادہ اگر بیلڈنگ سے کوئی بہت بڑی بیلڈنگز ہے اس میں ہم پانی کی وائرنگ کر رہے ہیں تو پانی کی وائرنگ کرنے یا ویسے کسی پائپ کو ہم لوگ use کر رہے ہیں تو اس میں جو بینڈ ہم لوگ ڈالتے ہیں پائپ میں اس کا یہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے کہ جب ہمارا ونٹر یا سمر سیزن آتا تو یہ ایزی لی جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے اور ایزی لی ایکسپینڈ ہو سکتا ہے اس کا یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے بینڈ ڈالنے کا اگر بلکل سو ٹریڈ رکھیں گے سو ٹریڈ رکھنے سے جب یہ ایکسپینڈ ہوگا obviously یہ leakage ہو جائے گا damage ہو جائے گا جب leakage ہوگا پانی کی leakage کی وجہ سے اگر ہماری وائرنگ بھی انڈرگراؤنڈ ہوئی ہے تو وہ بھی ہمیں شورٹ سرکٹ کا بھی سبب بن سکتا ہے تو کافی زیادہ ہمیں خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں اور یہ بینڈ جو ہوتا ہے یہ ہمیں بچا دیتا ہے کہ بینڈ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایکسپینڈ ہونا ہے تو اس کا ایک ایک پارٹ ایزی لی ایکسپینڈ ہو سکتا ہے اگر اس نے کانٹریکٹ ہونا تو اپنی واپس حالت میں آ سکتا ہے پیج نمبر 132 پہ ہی یہ ایکسپینڈ کر رکھا ہے تو اس میں گرم پانی بھی گزر سکتا ہے اور تھنڈا پانی بھی گزر سکتا ہے کہ کریک کے بغیر جو ہے سارے کا سارا ہمارے پاس سیف وے پہ ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے سوڈنٹ ایفیکٹس کی سمجھ آئی ہوگی ایوری ڈی لائف میں کہ ہم کہاں کہاں یوز کرتے ہیں اور یوٹس کے اوپر یوز کرتے ہیں پھر ہم لوگ ریل وے ٹریکس میں ڈسکس کرتے ہیں بریجز بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں پھر نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ٹیلی فون لائنز ہیں یا یہ الیکٹرک سٹی کی جو پولز وغیرہ خمبے وغیرہ اتنے بھی جلی کے ان کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ مدنے نظر رکھا جاتا ہے اور نیکسٹ پہ لاسٹ پہ ہمارے پاس جو بیلڈنگز وغیرہ میں ہم پانی کے پائپس کی وائرنگ کرتے ہیں اس کو بھی بینڈز وغیرہ ڈالتے ہیں وہ سارے کا سارا ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو وہ تو ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں انشاءاللہ وہ اس کا آنسر دوں گا اوکے سوڈنٹ اللہ حافظ